آل اور ہول کا استعمال آل ڈینوٹس نمبر اینڈ کوانٹیٹی آل تعداد اور مقدار کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ہول ڈینوٹس آن لی دا کوانٹیٹی ہول صرف مقدار کو ڈینوٹ کرتا ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہول کے بعد پراپر نون آ جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے آپ ضرور لگانا ہے دوسرے کیسز میں آپ لگانا ضروری نہیں ہے دا ہول آف امریکہ اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس امریکہ ہے پراپر نون ہے پراپر نون سے پہلے آپ نے کیا لگا دینا ہے آپ لگا دینا ہے ٹھیک ہے آئی ویسٹیڈ دا ہول آف امریکہ یہ کریکٹ سنٹینس ہے ٹھیک ہے ہیو یو سپینٹ دا ہول منی ٹھیک ہے اس میں کیا آیا ہے ہول آیا ہے یہ کریکٹ سنٹینس ہے آل واز لاسٹ ان دا فائر ایکسیڈنٹ اگر آپ گھر سے دیکھیں تو سب کچھ ایکسیڈنٹ میں زائع ہوا تھا تو کیا ہوگا اس میں تعداد بھی ہوگی اور قوانٹیٹی مقدار بھی ہوگی اگر آپ گھر سے دیکھیں تو بوٹل کا سائز آگیا ہے تعداد بھی آگئی ہے اور مقدار بھی آگئی ہے اور جہاں پہ تعداد اور مقدار ہو وہاں پہ آل لگانا ہے جہاں پہ only مقدار اور قوانٹیٹی اس کے لئے ہو لگا سم اور اینی کا استعمال سم is used in the positive sentences while اینی is used in the negative and interrogative sentences سم ہمیشہ مصبت فکروں میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اینی منفی اور سوالیہ فکروں میں استعمال ہوتا ہے کیسے i did not give him some money اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک negative sentence ہے did not آیا ہے تو کیا آئے گا some نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا any money آئے گا bring me any water to drink اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ ایک positive فکر ہے اور positive فکر میں any نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے some آتا ہے bring me some water to drink he has got no any book اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ sentence ویسے تو ٹھیک ہے negative ہے اور اس کے ساتھ any آئے یہ ٹھیک ہے but no اور any کو انگریزی میں اکٹھے نہیں لکھتے تو کیسے لکھیں گے he has not got any book many آ اور a great many کا استعمال پڑیں گے ان دونوں کے meaning same ہے but فرق یہ ہے کہ جو many آ ہے اس کے بعد ہمیشہ singular war باتا ہے but کہ a great many کے بعد ہمیشہ plural war باتا ہے کیسے many a leader want to become the prime minister of Pakistan اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ many آ آیا ہے اور many آ کے بعد جو واب آتا ہے وہ کیا آتا ہے وہ singular آتا ہے اور singular واب میں ایسی ایس کا اضافہ کر سکتے تو کیا آئے گا many a leader wants to become the prime minister of Pakistan a great many پاکستانی is in poverty and ignorance اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہاں پہ کیا آئے a great many اور a great many کے بعد plural war باتا تو یہاں پہ اس نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا آ رہا ہے گا much اور many کا استعمال much denotes quantity much مقدار میں زیادہ کو ظاہر کرتا ہے many denotes number many تعداد میں زیادہ کو denote کرتا ہے much denote کرتا ہے مقدار میں زیادہ کو اور many denote کرتا ہے تعداد میں زیادہ کو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو تی کو گن آپ نہیں سکتے تی کی تعداد نہیں ہوتی بلکہ تی کی مقدار ہوتی ہے تو کیا آئے گا there is not much تی in the cup ہم نے پڑھا ہے کہ مقدار کو denote کرنے کے لئے ہم much لگاتے ہیں there are much boys in the class اگر آپ گھر سے دیکھیں تو boys کی مقدار نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی تعداد ہوتی تو کیا آئے گا there are many boys in the class تو ہم نے پڑھا use of much and many much use ہوتا ہے مقدار میں زیادہ کوڑی نوٹ کرنے کے لئے اور many use ہوتا ہے تعداد میں زیادہ کوڑی نوٹ کرنے کے لئے the use of little a little the little little ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی شئے موجود ہو بٹ وہ نہ ہونے کے برابر ہو اور اس کو ہم negative meaning میں use کرتے ہیں a little means some mean کہ ہمارے پاس کوئی شئے تھوڑی سی مقدار میں موجود ہو اور اس کو ہم positive meaning میں use کرتے ہیں the little کا mean ہوتا ہے کہ کوئی شئے ہمارے پاس تھوڑی یا زیادہ مقدار میں already present ہو اب سنٹنس کی نویت کو دیکھ کے آپ نے little a little the little لگانے little money is better than none اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس سنٹنس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی رقم نہ ہونے سے بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن اس little کا mean تو already negative ہے تو کیا آئے گا a little money is better than none i am sorry to find that i have a little money یہاں پہ آپ پہلے sorry use کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے sorry آگیا تو negative sense آگیا تو کیا آئے گا i am sorry to find that i have little money a little نہیں ہے گا آیا a little تو اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی رقم مجود ہو تھوڑی سی رقم ہو پہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی رقم نہیں ہے اس لیے آپ نے sorry کی ہے he spent a little اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس سنٹنس کا مطلب یہ کہ اس نے وہ رقم خرچ کی ہے جو آپ اس کے پاس already مجود تھی اور ہم نے پڑھا کہ جب کوئی رقم کسی کے پاس already مجود ہو تو اس کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں the little he spent the little money he had تو ہم نے پڑھا ہے little little ہم use کرتے ہیں negative sense میں اور جب کوئی شئے ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہو all little ہم use کرتے ہیں positive sense میں mean کسی شئے کی تھوڑی سی مقدار ہو اور all little ہم اس وقت use کرتے ہیں sentence کی نویت کو دیکھ کہ جب کوئی چیز ہمارے پاس already موجود ہو the use of few of few the few few means not any it has a negative meaning few کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں اور اس negative کچھ تداد کو ٹھیک ہے it has a positive meaning اور the few denote کرتا ہے کسی بھی number کو جو already present ہو اب آپ نے in sentences میں سے few of you اور the few لگانا ہے اگر آپ گوست دیکھیں تو یہاں پہ پہلے آپ نے کیا کر لی ہے sorry سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایک بھی کچھ بھی نہیں اب دیکھیں کہ وہ خوش تھا کہ اس کے پاس کچھ دوست ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ نیگیٹیو لیکن وہ یہاں پہ خوش ہے تو پاسٹر میننگ ہوگا اور کیا آئے گا to have a few books ٹھیک ہے he read a few books he had اگر گوست دیکھیں تو یہاں پہ اس کی possession کو ڈینوڈ کر رہے کہ اس کے پاس جو کتابیں تھی اس نے وہ read کی ہیں ٹھیک ہے تو کیا آئے گا دا few books already present کے لیے آپ کیا لگاتے ہیں دا few el mutual and common mutual means reciprocal mutual کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز دو لوگوں کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہو share کی جا رہی ہو and common means shared by more than two persons کہ دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جب کوئی چیز بنتی جا رہی ہو shared ہو ٹھیک ہے the common کے درمیان اور تیسرا کوئی نہیں ہوتا husband اور wife کا پیار صرف دونوں کے درمیان ہوتا ہے اس لئے ہم common use نہیں کریں گے بلکہ mutual use کریں گے we went to the house of our mutual friend اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس کی correction کیا ہوگی we went to the house of our common friend we mean آپ دو گئے ہیں اور تیسرا آپ کا friend ہے تو دو سے زیادہ کے درمیان بنت رہی ہے تو کیا ہوگا common friend ہوگا mutual use کرتے ہیں جب دو کے درمیان ہو اور reciprocal mean reciprocal کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے وائس ورس ٹھیک ہے اور common کا mean ہوتا ہے جب دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان shared کی جا رہی ہو beside اور besides beside ہم use کرتے ہیں قریب کے لیے by the side کے لیے یا اب آپ کسی کے قریب بیٹھے ہوں اور besides آپ استعمال کرتے ہیں مزید یا علاوہ کے لیے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ وہ آپ کے قریب بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا کہ قریب کے لیے آپ besides نہیں بلکہ beside استعمال کر تو کیا ہو جائے گا his sitting beside me